اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی جل جلاله وعمن باله و جل شانه وعتم برحانه في القرآن المجید قال اللہ تعالی فی شان حبیبه ان اللہ وملائکته یسولون علا النبی یا ایوہ اللذین عامنوا صلو علیہ وسلمو تسلیبا اللہم صلی علی محمد وعال محمد موزد سامین کرام احالیانی علاقہ ڈی جی خان ڈیرہ غازی خان میں نے کنرات جہاں پہ مضمون چھوڑا تھا وہی سے لے کے آگے چل رہا ہوں کہ کافر کا محنہ کیا ہے قرآن میں کافروں کی کتنی قسمیں بیان ہیں کافر کا محنہ کیا ہے اس قرآن میں کافروں کی کتنی قسمیں ہیں اور جن مسلمانوں نے شیعہ کو کافر کہا ہے وہ قرآن کی روشنی میں کیا ہے اب جو میری قوم کے پڑے لکھے نوجوان ہیں طالب علم ہیں وہ پینسل کاغذ لے کے لکھے میں نے اس قرآن کے چھپیس میں پارے سے سورہ کاف سے بڑے کاف آجت نمبر تیس پڑی ہے القیاء تم دونوں بزرگ ڈال دو سیگہ تصنیہ ہے القیاء 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 تم دونوں بزرگ ڈال دو فی چہنمہ کلہ کفار ان انی ان تمام کافروں کو جو دنیا میں تم سے انعاد رکھتے تھے بارہ نمبر چھپیس سورہ کاف آیت نمبر تیس اگر قرآن میں آئت نہ ہو میرا قتل ما اللہ دو بزرگوں سے فرمائے گا قیامت کے دن کہ تم دونوں بزرگ جہنم میں ڈال دو ان کافروں کو ان کافروں کو کافر کا میں نہ انکار کرنے والا منکر اللہ دو بزرگوں سے فرمائے گا قیامت کے دن کہ تم دونوں بزرگ ڈال دو جہنم میں ان اپنے تمام منکروں کو جو تم سے دل میں اناد رکھتے تھے ڈراغازی خان والوں ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں آپ کی سبان میں اناد کا مہنہ کیا ہے اناد دشمنی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ منکروں کو انکار کرنے والوں کو جو تم سے دشمنی رکھتے تھے توجہو 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 اناد کی دشمنی کا تعلق دل سے ہے دل سے اناد کی دشمنی کا تعلق دل سے ہے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ دو فرشتوں سے حکم کرے گا کہ تم دو فرشتے ڈال دو جہنم میں یہ شیعہ مفسروں نے بھی لکھا ہے اور اس سنن کے مفسروں نے بھی لکھا ہے کہ اللہ قیامت کے دن دو فرشتوں سے کہے گا کہ تم ڈال دو جہنم میں ان اپنے تمام منکروں کو جو تم سے دنیا میں اناد رکھتے تھے دشمنی رکھتے تھے بزرگو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اسلام میں وہ کون سا فرقہ ہے جو کسی فرشتے سے دشمنی رکھتے ہیں اسلام میں وہ کون سا فرقہ ہے جو کسی فرشتے سے دشمنی رکھتے ہیں جواب دو دکھاؤ سب سے سخت فرشتہ ہے ملک الموت کیوں بھائی کوئی مسلمان ملک الموت سے اناد رکھتا ہے دشمنی رکھتا ہے بولو 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 اب سنو ترے حیتر کا کتہ ڈنکے کی چوٹ چیلنج کر رہا ہے جن مفسروں نے اس آیت میں دو بزرگوں سے مراد فرشتے لیے ہیں یا تو انہوں نے اس قرآن کو نہیں سمجھا یا پھر ان کے چلوں کے اندر جی علی کی تشمنی ہے لکھو نوٹ کرو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محمد مصطفیٰ سے فرمائے گا اے میرے پیارے حبیب جو تجھ سے آناد رکھتا تھا تو آج اس کو فرشتوں کو اشارہ کر کے اس کو جہنم میں ڈالے اور دوسرے اہلی سے اللہ فرمائے گا اہلی سے لکھ لکھ جی علی علیہ السلام سے اللہ فرمائے گا کہ اہلی جو تجھ سے آناد رکھتا تھا جو تجھ سے آناد رکھتا تھا آج تو اس کو جہنم میں ڈال اللہ رسول سے اور اہلی سے فرمائے گا جو تم سے آناد رکھتے تھے اور سنو دنیا والوں آناد کا تعلق ہے دل سے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ رسول اور اہلی کامت تک ہر دل کی قیفیت کو جان رہی ہے کر جتنا دل چاہے انکار کر اہلی کی بلایت کا کر مسجد میں بیٹھ کے کر کر لیکن سن جی اہلی ہی دیکھ رہے اہلی علیہ السلام تیرے دل کی قیفیت کو جان رہی ہے اہلی کہتے ہی اسے ہے جی اس قرآن سے ثابت کروں گا اب تو ٹائم تھوڑا ہے کہ جو کائنات کے دلوں کو اپنے ہار سے اپنے قبضے سے کائنات کے دلوں کی قیفیت کو بدلتا ہو اسے اہلی کہتے ہیں لکھو کافر کا مہنہ انکار کرنے والا انکار نوٹ کر لو کافر کا مہنہ کہہ اب دیکھنا ہے یہ کس چیز کا انکار کرنے والا جی لکھو جو لا الہ الا اللہ کا انکار کرے سائی بابا سائی میرے تری منٹرے ہیں درود پڑھئے بابا سائی آگئے بابا سائی میں لفظ کافر میں بولا ہوں جی صحیح ٹائم ملے گا آپ گھبرائے نہیں درود پڑھئے بسم اللہ بابا سائی میں لفظ کافر میں بولا ہوں جی لا الہ الا اللہ کا جو انکار کرے اسے شریعت میں کافر نہیں کہتے جو لا الہ الا اللہ کا انکار کرے اسے شریعت میں کافر جی وہ مشرک ہے جی جی لا الہ الا اللہ کے منکر کو کیا کہتے ہیں اونچہ بولو تھوڑا سا جی جی یہ کافر ملون کا انہیں جی سنا دنیا والوں لا الہ الا اللہ کے منکر کو جی مشرک کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے منکر کو کافر کہتے ہیں اور الی کی ولایت کے منکر کو لکھے بلا ٹی وی پہ بلا سپریم کورٹ پہ بلا ہائی کورٹ پہ بلا جی لکھ کافر کی پہلی قسم پیش کا نام قرآن سے جی بارہ نمبر چھے چھٹا پارہ سورہ المائدہ سورہ آیت نمبر چالیس چالیس میں آیت چھوہ پارہ سورہ المائدہ میری قوم کے طالب علموں لکھ لو چھٹا پارہ سورہ المائدہ آیت نمبر چالیس اگر قرآن میں آئت نہ ہوں میرا قتل ما ترجمہ بل رائے کروں میرا قتل ما سن قرآن یا ایوہ الرسول یا ایوہ الرسول اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے اے میرے رسول لا یحظن کلا زینہ ان لوگوں کا غم نہ کر جی بہت اچھے یا ایوہ الرسول اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول لا یحظن کلا زینہ ان لوگوں کا غم نہ کر ان لوگوں کا غم غم ان لوگوں کا غم نہ کر اللہ کن لوگوں کا یو سارے اونہ فل کفرے جو تیرے سامنے دوڑ دوڑ کر دعفر ہو رہے ہیں یا ایوہ الرسول یا ایوہ الرسول اللہ فرما رہا ہے میرے رسول لا یحظن کلا زینہ ان لوگوں کا غم نہ کر اللہ کن لوگوں کا یو سارے اونہ فل کفرے جو تیرے سامنے دوڑ دوڑ کر گافر ہو رہے ہیں تیرے سامنے آگے سن اللہ یہ لوگ ہیں کون من اللہ سینہ من اللہ سینہ اے میرے رسول یہ ان لوگوں میں سے ہیں من اللہ سینہ قالو آمنا بے افباہہم اے میرے رسول ان لوگوں کا غم نہ کر کہ یہ کافر ہو گئے یہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے موہوں سے کہا آمنا ہم علی کی بلایت کا اقرار کرتے ہیں وَلَمْ دُومِنْ قُلُوبُهُمْ اور ان کے دلوں میں علی کی بلایت لگی ان لوگوں کا ثابت ہو رہے کوئی لوگ ہیں ہیں بھی رسول کے سامنے اور ان کے کافر ہونے سے رسول کو غم ہو رہا ہے جی 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 رسول کو غم کن کا جی شیعہ کا بولے جی جی شیعہ نے ایمان کا انکار کیا ہے جی اچھا ایک بات کر لوں میں شیعہ حضرات آپ سے سوال کر لوں کہ رسول نے ایمان کس کو کہا ہے جی بولیے جواب دیجئے جی بولو جی ایمان کس کو کہا رسول نے بھی ڈرتے کیوں ہوں سلال دنیا والوں اس قرآن میں جہاں بھی لفظ ایمان ہے جہاں بھی لفظ ایمان ہے ایمان ہم ایمان اکم ایمان اکم وہاں مراد ہے علی یون کیونکہ رسول علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام کو فرمایا کل ایمان ہے کل ایمان کل ایمان اب اللہ کہہ رہا ہے من اللہ سینہ قالو آمنا بے افواہیم جی یہ موہوں سے کہتے ہیں یہ موہوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہم ایمان کیا ہے بولے پوچھا بولے جی تو ثابت ہوا ہے اسے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہے کہ ہم نے علی کو مانا علی کے ولایت کا اقرار کیا اور دل کے اندر رکھا قرآن کہہ رہا ہے یہ کافر ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے وہ کافر ہیں یہ قرآن جو مو سے تو علی کی ولایت کا اقرار کرے اور دل میں سن قرآن لکھ آیت پھر پارا نمبر چھے سورہ المائدہ آیت نمبر تین لکھ وَمَاِیَاゲْفُرْ وَمَاِيَاゲْفُرْ بارا نمبر چھے سورہ المائدہ آیت نمبر تین وضو والی آئیس سے اوپر لی آئیت وضو والی آئیس سے وَمَيْ يَاكْفَرْ بِلِ ایمَانِ فَقَدْ حَابِتَ عَمَالُهُ ترود پڑی ایک مرتبہ کلاس نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں اللہم سولیہ بارہ نمبر چھے سورہ علمائدہ آئیت نمبر تین وضو والی آئیس سے اوپر لی آئیت وَمَيْ يَاكْفَرْ بِلِ ایمَانِ اور جس کسی نے بھی انکار کیا ایمان کا جس کسی نے بھی انکار کیا فَقَدْ حَابِتَ عَمَالُهُ بس وہ اس کے عمل حبت ہو گئے جی جی فَقَدْ حَابِتَ عَمَالُهُ بس اس کے عمل ضائع ہو گئے وَهُوَ فِرْ آخِرَتْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ وہ ہے جو قیامت کے دن گھاٹے والوں میں سے ہوگا خسارے والوں میں سے ہوگا کون جس نے بھی انکار کیا جس نے بھی انکار کیا بولو بولو کس کا بول بولو ایمان ایلی ہے جی ایمان ایلی ہے قرآن نے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا کہ جو ایلی کی بلایت کا انکار کریں جی جی اس کے عمل اس کے عمل ضائع اور قیامت کے دن جی گھاٹے والوں میں سے عمل کیے جی ضائع ہو گئے ہیں ایک ہوتا ہے ثبت ہونا ثبت جو چیز ہو جائے اس کے ملنے کی امید ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے حبت جو حبت ہو جائے وہ ضائع ہو جاتا ہے جی جی چال آگے جو سر صلی اللہ چکلے آگے جی جی صحیح بلکل ختم کر رہا بھئی کتنا عرصہ ہو گیا مجھے پڑھتے ہو جی لکھا کافر کی دوسری قسم کافر کی جی کافر کی ہرے اقبال تیری روح پہ رحمتوں کی پارش اقبال نے کیا شیر کہا ہے زاہد تنگ نظر نے زاہد تنگ نظر نے کافر مجھے ہے جانا ارے کافر یہ سمجھتا ہے ساہد تنگ نظر نے کافر مجھے ہے جانا ارے کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں لکھو کافر کی دوسری قسم جی کافر کی دوسری قسم اگر قرآن نہ ہو میرا قتل معاف جی سودا نگ دم نگ دی یا علیہ السلام کے علاوہ رسول کی زبان سے ایمان کا مہنہ اور ثابت کرو ہم ہم جھوٹے اگر رسول فرمائے علیہ ایمان ہے اگر رسول فرمائے علیہ ایمان ہے علیہ ایمان ہے علیہ ایمان ہے بارہ نمبر دس دیکھو میری کلاس کامر کی دوسری چیزم بارہ نمبر دس سورہ توبہ جی مولوی جی توبہ بارہ نمبر دس سورہ توبہ آیت نمبر تیہتر جی سن قرآن نہ ہو حیران بارہ نمبر دس سورہ توبہ آیت نمبر تیہتر سن قرآن یحلی فون باللہ بستو یحلی فون باللہ یحلی فون باللہ سن جانو سن کی کھانا سن جانو جی سرکر خدا کے لئے سن بارہ نمبر دس سورہ توبہ آیت نمبر تیہتر جی کافروں کی دوسری قسم قرآن سے یحلی فون باللہ اللہ اللہ فرما رہا ہے اے میرے نبی یہ میری اللہ کی قسمیں کھان کے کہتے اے میرے رسول یہ میری اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں مَا قَالُوْا ہم نے نہیں کہا وَلَقَدْ قَالُوْا انہوں نے ضرور کہا انہوں نے ضرور اللہ کیا کہا قَالِ مَتَ الْقُفَر قَالِ مَتَ الْقُفَر قَالِ مَتَ الْقُفَر قُفَر کا کلمہ کہا انکار کا کلمہ کہا وَقَافَارُوْا اور یہ کافر ہو گئے وَقَافَارُوْا اور یہ کافر ہو گئے بَادَ اسلامِ عِبْن اسلام لانے کے بعد بس اسلام 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 اب اسلام لانے کے لیے کیا پڑھنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا 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 یہ صرف اسلام لانے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے جی ثابت ہو رہے کہ جنہوں نے قلمہ کفر کہا ہے وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے تھے محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہے تھے اور دھیبِ رسول کے صحابی اللہ بھی پڑھ رہے تھے جی 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 پھر انہوں نے کہا قلمہ کفر اللہ کہہ رہے ہیں یہ کافر ہو گئے اسلام اسلام بس تیسری قسم سن لیں یہی پارہ نمبر دس صرف بی بی کے واسطے سے دو منٹ دے رہا ہو صرف دو منٹ لراظ رہا ہو تیسری قسم بارہ نمبر دس سورہ توبہ آیت نمبر پہ سٹھ آیت نمبر پہ سٹھ آیت نمبر پہ سٹھ پارہ نمبر دس سورہ 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 اگر قرآن میں آئے تو ہوں میرا قتل ماں سودان اگدم لگتے سن قرآن قلعب اللہ قلعب اللہ اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب تُو کہہ دے تُو ان کو کہہ دے قلعب اللہ وآیات ہی ورسول ہی کنتم تستہز اونہ لا تاتہ زیرون قد کفر تم بادا ایمانکم بادا ایمانکم جی قد کفر تم بادا بادا ایمانکم قرآن فرما رہا ہے اے میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ انہوں نے مزاق کیا ہے اللہ سے اور اس کی نشانی سے اور اس کے رسول سے اب ان سے کہے بہانے نہ بنائیں اب ان سے کہے بہانے نہ بنائیں قد کفر تم بے شاکیے کافر ہو گئے بادا ایمان بادا ایمانکمم جی اب ایمان کیا ہے پوچھا بولے وہ ترگڑا ترہ جی اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مزاق کیا ہے مجھ اللہ سے میرے رسول سے میرے نشانے سے اب یہ کافر ہو گئے علی کا اقرار کرنے کے بعد بس ایک اقرار اسلام کے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمانوں نے بس محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ قَالَ اللَّهُ تَعَالَا فِي شَانِ حَبِيبِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْوَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا لَزِينَ آمَنُوا سَوَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسَلِيمًا میرے موزز محترم واجب الاحترام احالیان راول پنڈی دربار شاچن چرام آپ سب کو میری طرف سے چشنِ نزولِ علی علیہ السلام مبارک ہو میں نے قرآنِ پاک کی ایک آیت پڑھی ہے خطبے میں اسی آیت پہ میں جشنِ نزولِ علی علیہ السلام پیش کر رہا ہوں لیکن لیکچر سے پہلے کلاس لگانے سے پہلے سبق دینے سے پہلے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں دروت پڑھئے بس میرے گزارش سن لیجیے میری ارز سن لیجیے ارز یہ ہے کہ آپ جشن سننے آئے ہیں میں سنانے آیا ہوں یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں بلکل خاموشی کے ساتھ میرا لیکچر سنیں خاموشی کے ساتھ میرا لیکچر لکھ لیں ٹیپ کر لیں بس خاموشی سے سنتے رہے ہیں نعرہ وہاں لگائیں جہاں آپ نعرہ لگانے پہ مجبور ہو جائیں بس اب لیکچر شروع کر رہا ہوں کلاس لگا رہا ہوں آج ہے جشن نزول ایلی علیہ السلام میں نے آیت پڑھی ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انسلہ علیکم رب ترجمہ پیش کر رہا ہوں اللہ فرما رہا ہے میرے رسول بلغ تبلیغ کر بتا اعلان کر ما انسلہ ما نافیہ نہیں ما موصولہ ہے ما انسلہ جو تیری طرف نازل ہوا میر رب اللہ کی طرف سے اس کی تبلیغ کر اس کے متعلق بتا کس کے جو نازل ہوا اللہ کی طرف سے رب کی طرف سے تیری طرف بس اس میں میرا لیکچر موصولہ اب جس نے لکھنا ہے لکھ لو ٹیپ کرنی ہے ٹیپ کر رو میں اپنے الفاظ کا اور قرآن کی آیات کا اور ترجمہ کا ذمہ دار ہوں پاکستان کی قانون کی چھوٹی عدالت سے لے کر بڑی عدالت سپریم قور تک ذمہ دار ہوں بس سنیے خدا کے لئے سنیے بلکل خاموشی کے ساتھ سنتے رہی یہ میرا لیکچر ترقی کا دور ہے تعلیمی دور ہے اور ابھی تک شیعہ قوم کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ سچگی کا مینہ کیا ہوتا ہے سچا خانہ کہتے کسے ہیں سن لو ترے حیدر کا کتہ چیلنج کر رہا ہے اہلی کے نسول کی جگہ کو زچا کھانا کہنا دائرہ اسلام سے خارجیت کی نشانی ہے سنو 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 کوئی لفظ زچگی استعمال کہتے ہیں تم نعرے مارتے ہو زچا خانہ کا مینہ پتا ہے کیا ہے زچگی کا مینہ پتا ہے کیا زچگی کا مینہ ہے رجس پلیدگی جی قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ ہیں جن کے قریب رجس یا پلیدگی نہ آیا ہے نہ آئے گا اور تم کہتے ہو زچا خانہ ہے تم کہتے ہو سنو ناس ناس کئی وہ وہ جشن مرا رہے ہیں نزول کا اب سن لو آئیم توحرین علیہ صلی اللہ نہ نہ ماں کے شکم میں آئے ہیں بلکہ جب بھی نازل ہوئے ہیں ماں کی آغوش میں آئے ہیں جی جی سنیے خدا کے لئے سنیے 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 خدا کے لئے سنیے تمہیں اس اہلی کا باستہ ہے جس کا تم جشن منا رہے ہو پہلے ان کے مقام کو سمجھو جی اب اللہ فرما رہا ہے میرے رسول تبلیغ کر اس کی تبلیغ کر جو میری طرف سے تیری طرف بولو بولو اوچھا بولو نازل ہوا جی کیا ہوا کیا ہوا اچھا اب رسول نے بتایا یا نہیں بتایا قرآن دکھایا قرآن دکھایا نماز دکھائی روزے دکھائے وضو کر کے دکھایا ظالموں سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو قرآن کے باغی یو قرآن سے بغا بت نہ کرو عقیدہ قرآن کے مطابق رکھو اللہ فرما رہا ہے دکھا تبلیغ کر اس کی جو میری طرف سے تیری طرف نازل ہوا رسول نے کیا دکھایا جی 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 قرآن بات کتاب ہے سرس کتاب ہے جی 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 اللہ فرما رہا ہے میں نے اعلی کو نازل کیا کس کو دکھایا رسول نے بولے پوچھا بولو ذرا زور سے بولو اب رسول کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ میں قرآن دکھا دوں کہ قرآن نازل ہوا ہے اور رسول نے جب بازو پکڑ کے اعلی کو دکھایا تو پھر کیوں نہیں مانتے کہ اعلی ہی وہ ذات ہے جس کے لئے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے رسول آج اس کا اعلان کر اس کو دکھا اس کی تبلیغ کر جو میری طرف سے تیری طرف نازل ہوا اگر تُو نے ایسا فیل نہ کیا فما بلگتا رسالہ میرے رسول تُو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں دیا دکھا دکھا کس کو دکھایا رسول نے کس کو دکھایا اچھا بولو ذرا زور سے بولو جی اب سر پہ قرآن رکھے جواب دو کہ اعلی نازل ہوئے ہیں یا پیدا ہوئے ہیں بولو 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 اچھا جن کے عقیدے میں اعلی پیدا ہوا ہے وہ آپ کھڑے کرو جی سلال ترے حیدر کا کتہ شہباز کی گلی کا فقیر چیلنج کر رہا ہے اعلی ہوئے ہیں نازل ابھی قرآن پیش کروں گا دیکھتے جاؤ جین اعلی کا نزول قرآن سے پیش کروں گا اعلی ہوئے ہیں نازل اچھا یہ بتاؤ راولپنڈی والو قرآن پیدا ہوا ہے بولو بولو اچھا بولو ذرا زور سے بولو اچھا کبھی منایا تم نے جشن مولود قرآن بولو جی جب بھی مناتے ہو کیا مناتے ہو جشن نزول سلال دنیا والو حیدر کے در کا کتہ دعوے سے چیلنج کر رہا ہے کہ جس جو قرآن ہے سامد اس کا تم جشن نزول مناتے ہو اور جو قرآن ہے ناتق جی شیعو یا تو اعلی علیہ السلام کو قرآن ناتق ماننا چھوڑ دو یا پھر مولود کہنا چھوڑ دو جی جی اعلی علیہ السلام ہے قرآن نے درتے کی ہو قرآن نے قرآن نے اب یہاں پھر خوشیہ رہنا قرآن نے یہ کون ہے ناتق کے مہنے کیا ہے بولو بولو بولتا ہوا قرآن بڑے افسوس کی بات ہے جو قرآن علی کا محتاج ہے اس کا تو جشن نزول بناتے ہو اور جو قرآن بولنے والا ہے اس کا جشن مولود بناتے ہو اور سنو جواب دو قرآن کس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے بابا بابا جی درود پڑیے درود پڑیے آپ حیران تو ہوں گے کہ اس کو راول پڑنی میں کیوں بولا لیا آپ پھرکل حیران ہوں گے کہ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ علی کی ماں بھی ہے باب بھی ہے اور یہ کہتا ہے یہ شکم میں ہی نہیں آئے یہ سلم میں نہیں آئے قرآن کی قسم مجھے رب رحمان کی قسم علی نہ باب کے سلم میں آئے ہیں نما کے رحم میں آئے ہیں چیلیج کر رہا ہوں حیران ہوں گے آپ آپ پکونا بھی چاہیے کیونکہ عقیدہ ہے جی علی ہوئے ہیں ناظر علی ہوئے ہیں علی ہوئے ہیں بس یہ ذہن میں رہے علی ہوئے ہیں علی ہوئے ہیں بڑے افسوس کی بات عیسیٰ نبی ہے یا نہیں بولو اب کہاں ہے عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان موجود ہیں یا نہیں بولو بولو بول جب حجت قائمی آل محمد علیہ السلام کے وقت میں عیسیٰ آئیں گے عیسیٰ پیدا ہوں گے یا نزول ہوگا بول 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 درہوچہ بول عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مانتے ہو مانتے ہو عیسیٰ میرے مولا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے نور کے کروڑ میں حصے کے کروڑ میں حصے سے عیسیٰ نبی بنا ہر ایک جو جس نور سے عیسیٰ بنے اس کو تو اس کا تو نزول مانتے ہو اور جو نور کل ہے اس کو مولود کہتے ہو آئے گا نا نازل ہوگا نا عیسیٰ نازل ہوگا نا ہوگا نا بولو 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 ہوگا نا پیدا ہوگا یا نازل اوچہ بولو سر پہ قرآن رکھ کے سوال کرو ان سے کہ حجت قائمِ آلِ محمد جی پیدا ہوں گے یا آپ کبھی ظہور ہوگا اوچہ بول یہ کیوں آپ بتا رہے ہیں ظہور ہوگا کیونکہ پہلے نازل ہو چکے ہیں پہلے نازل سلط دنیا مالو آدم کی تخلیق آور ہے عیسیٰ کی تخلیق آور ہے محمد و آلِ محمد کی تخلیق آور آدم کی تخلیق آور عیسیٰ کی تخلیق آور ہم قرآن پیش کر رہا ہوں لکھو جس نے لکھنا ہو آدم کو اللہ نے گیلی مٹی سے بنایا ٹیس مہ پارا سورہ سواد سترمی آیت پیش کر رہا ہوں اللہ فرما رہا ہے میرے رسول یاد کر کہ جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں گیلی مٹی سے گارے سے بشر بنانے والا ہوں اس بشر کا نام رکھا آدم کیا رکھا در نہیں کیا نام رکھا سن لو کیا نام رکھا آدم کی ماں کا نام بتاؤ بولو جرہا اوچہ بولو جی ماں نہیں آدم کے باپ کا نام اوچہ بول اب سر پہ قرآن رکھ کے جواب دے جی محمد ہے امام ال انبیاء امام المرسلین محمد اور اس کی آل کے لئے تراقیدہ ہے کہ وہ ماں کے شکم سے پیدا ہوئے آدم کا باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں جب باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں ثابت ہوا کہ آدم جو ہے یہ نہ نتوے کا مہتاج ہے نہ ماں کے پیٹ کا مہتاج ہے جی جب آدم ماں کے پیٹ میں اور باپ کے سلم میں نہیں آیا جی ترود پڑیے جی آدم کی تخلیق کی لیمٹی سے اور سنا علی کا یوم مولود کہنے والوں نہیں اس طرح نہیں رہنا جی میں یہ کوئی پہلی جگہ جسر نہیں پر رہا جہاں میں بہت بہت مجموع میں فقیر ہوں علی کے دروازے کا کتہ ہوں صحباز کی گلی کا فقیر ہوں میں بڑے بڑی مجموع میں اور اے رستے علیہ کے گزارش ہے کہ خبلہ صاحب پردے پر انہ کی بھی ڈسٹانپ نہ کرو تو پرد سننے علیہ کی بھی نہ کرو مہربانی ہے تو آڈیا کے آسپان کے گزارش کرنے ہیں کہ مزا ترا خراب نہ کرو تو اسے اچھا نالات رہو ہائے داری ہائے داری بس اب آپ کو ذہنوں کو میں اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہوں آدم سے پہلے نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہیں ہے نا جی محمد و آلے محمد علیہ السلام آدم سے بھی پہلے جی آدم سے بھی دارنا آدم سے بھی اور سن صرف روح میں نہیں بلکہ جسم بھی ساتھ جسم بھی ساتھ آدم سے پہلے علی بھی وجود میں سہرہ بھی وجود میں حسن بھی وجود میں حسین بھی وہ وجود میں یہ کل کے کل وجود میں جب یہ کل کے کل وجود میں ہے آدم سے پہلے تو پھر سر پہ قرآن رکھ کے جواب دے یہ ماں کے شکم میں آئے کیسے صحیح ابھی مجھے پڑھنے دیں گیا بسم اللہ 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 سہی اجازت سنیے قرآن پیش کر رہا ہوں تیس میں پارے کی سورہ سواب کی پنجتر نمبر آیت پر رہا ہوں لکھ لو اللہ فرما رہا ہے فرشتوں سے قالا یا ابلیسو اور کنڈی اڑ گئی جی ہے قاظمی صاحب میں نے آپ کے ہاں پڑھنا تھا پندرہ شعبان سید کسران لیکن اس سال مجبور ہوں انشاءاللہ آگلے سال پڑھوں گا جشن آپ مجھے معاف کر دیں انشاءاللہ آگلے سید کسرانلہ سلاف 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 بے شمار لانا بے شمار لانا محمد و آل محمد علیہ السلام آدم سے بھی پہلے آدم سے بھی میں چیلنج کر رہا ہوں آدم سے بھی وجود میں موجود وجود میں اور روح میں نہیں وجود میں وجود میں موجود اور سنو اعلی کہ جشن نزول کو مولود کہنے والو قرآن سے بغابت نہ کرو جب تمہارا یہ عقیدہ ہے یا تو عقیدہ چھوڑ کے گمراہ ہو کے مر جاؤ یا پھر آدم اور حوہ کا اللہ تعالی نے آدم اور حوہ یہ پہلا جوڑا ہے اب میں علماء اسلام سے سوال کر رہا ہوں کہ آدم اور حوہ کا نکاح ہوا ہے یا نہیں سوال ہے میرا علامہ صاحب نراض نبی میرا سوال ہے کہ آدم اور حوہ کا نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اگر ہوا ہے تو پھر آدم کے نکاح کا حق مہر بتاؤ کیا تھا سلال دنیا والو تمہاری کتابوں میں موجود ہے کہ آدم اور حوہ کہ نکاح کا حق مہر ہے درود محمد و آل محمد میں نے کیا بتایا ہے آدم کے نکاح کا حق مہر بلکل نہ ڈرو درود محمد و آل محمد پڑیے درود یہ پٹاکے یا فائرنگ کرنے والے ساہبان سے گزارش آیا ہے کہ یہ بند کر دے ورنہ انتظامیہ آپ کو خود انتظامیہ کے حوالے کر دے درود پڑیے بس میری در توجہ رکھے خدا کے لئے آدم اور حوہ کے حق مہر نکاح کا حق مہر کیا ہے میری کلاس بتائے گی سن لو آبازِ خدرتائی آدم اس نکاح خان کا اور گوہوں کا شکریہ آدھا کر دے آدم نے پڑا اللہمہ سولے علا محمد و آل محمد آبازہ ہی ایک مرتبہ نہیں بیس مرتبہ پڑ آدم نے اپنے حق مہر میں درود پڑا محمد اور اس کی آل پہ ایک مرتبہ نہیں بیس مرتبہ پڑا بیس مرتبہ اب میں سوال کر رہا ہوں کہ جب آدم درود پڑ رہا تھا محمد و آل محمد موجود تھے یا نہیں بولو 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 تھے تھے کتنی دفعہ درود پڑا دریئے نہیں کتنی مرتبہ کس نے پڑا آدم نے ملا کہتا ہے میرا باپ ہے جی جس کا بات اپنے نکاح کے وقت حق مہر میں درود محمد اور اس کی آل پہ پڑھ کے کیا مددہ کے لیے یہ سنت بنا دے کیوں میرے لائق اولاد کبھی محمد اور اس کی آل کو اپنے جیسا نہ کہنا ان کا مولود نہ کہنا وہ وہ ہے جو مجھ سے بھی پہلے اب آئیے قرآن پیش کر رہا ہوں بھئی کیا بات ہے بھئی کیوں آپ لوگ سور کیوں کر رہے خدا کے لیے اے رفتہ آلہ کی گزارش ہے کہ اگلی بڑی تیر جڑی ہے بھتی دی وجہ نل بذمزگی رہی ہے تو ہم تو آدھے گئے گزارشیں بدھمزگی نہ کرو تکے نہ پیدا کرو نہ پلالالہ پڑھ سکتے ہیں نہ سورا لوگ سنسکتے ہیں پلالالہ نے بھی folت میں اپنا مضمون وہی سے شروع کر رہا ہوں میں نے عرض کیا تھا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے یہ نازل ہوتے ہیں میں نے اپنی طرف سے نہیں آئیے قرآن پیش کر رہا ہوں اٹھائیس میں پا رہا ہے سورہ تغابل کی دس بھی آیت پر رہا ہوں قرآن میں آئیت لا ہوں میں مجرم ترجمہ بل رائے کروں میں مجرم اٹھائیس میں پا رہا سورہ تغابل سن قرآن فَآمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنْنُورِ اللَّذِيْا عَنْزَلْنَا بس اقرار کرو اللہ کی توحید کا محمد کی رسالت کا اور اس نور کا اقرار کرو جو ہم نے نازل کیا بس خموشی کے ساتھ میں شیعہ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں جو کہتے ہیں اہلی بیدا ہوئے ان کو دعوتِ فکرنک چیلنج کر رہا ہوں تفسیرِ صافی تفسیرِ کافی امامِ جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کسی نے مولا اس آیت میں نور سے مراد کیا ہے جب پوچھنے والے نے پوچھا رہا کہ نور سے مراد کیا ہے میرے مولا امام فرما رہے اگر امام نے نہ فرمایا ہو میں مجرم پوچھا گیا نور سے مراد کیا ہے امامِ جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے پوچھنے والے اس آیت میں نور سے مراد علی کی ولایت کا اقرار ہے حوالہ غلط ہو میں مجرم اب امام نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ علی نازل ہوئے ہیں علی نور ہے اور سنو میں اب پھر شیعہ سے بات کر رہا ہوں شیعہ کے کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ علی وجہ اللہ ہے علی این اللہ ہے علی لسان اللہ ہے علی ید اللہ ہے علی رجل اللہ ہے اگر یہ حدیث نہ ہو میں مجرم اگر ہے تو پھر جواب دو کہ اگر علی وجہ اللہ ہے علی این اللہ ہے علی ید اللہ ہے علی لسان اللہ ہے علی رجل اللہ ہے پھر لا میلد و لا میلد کا کیا ہوگا پھر لا میلد و لا میلد کا کیا ہوگا یا منکر ہو کے مر جاؤ یا پھر مان لو کہ علی بچ اللہ ہے علی این اللہ ہے علیت اللہ ہے علی لسان اللہ ہے اب جواب دو اگر علی مان کے شکم سے پیدا ہوئے تو پھر ماننا پڑے گا یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کی صفات کا مظہر اور مرکز ہے علی علی ہے اللہ کی صفات کا مرکز چہرہ بچ اللہ آنکھیں این اللہ زبان لسان اللہ ہاتھ ید اللہ پاورج اللہ سنہ صدر اللہ جب علی ظاہر ہوئے تو پھر کہنا پڑے گا کہ علی پیدا نہیں ہوئے اگر علی ہوتے پیدا تو پھر اللہ پیدا ہوتا ہے میں نہیں کہتا کہ علی اللہ ہے لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں علی ہوں مجھے دیکھنا ہے علی کو دیکھوں مجھے پہچاننا ہے علی کو پہچانو اگر میں کہوں کہ علی اللہ ہے میں مشرق اگر اللہ کہے میں علی ہوں جو نامانے وہ مشرق اور سنو تم نے علی کو پہچانا ہی نہیں اگر علی کو پہچان جاتے کیا تمہاری کتابوں میں یہ موجود نہیں کہ ہماردار ہموشی سے سکھے کیا شیعہ کی کتاب ہمیں یہ نہیں کہ جو ابھی ماں کے پیر سے پیدا ہوتا ہے وہ جسم سے ننگا پیدا ہوتا ہے جسم سے ننگا پیدا ہوتا ہے لیکن سنو دنیا والو میں چیلنج کر رہا ہوں یہ پیدا ہونے والے کی نشادی ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ جسم سے ننگا پیدا ہوتا ہے لیکن سنو درے حیدر کا کتاب چیلنج کر رہا ہے محمد ہے مصطفیٰ سے لے کر قائم آل محمد تک اگر آئے ہیں یہ جسم سے ننگے تو پھر پیٹ سے پیدا ہوئے اگر آئے ہیں کپڑے میں لفٹے ہوئے پھر ماننا پڑے گا کہ جسم ننگا کر کے پیدا ہونا اور بات ہے کپڑے میں لپٹ کے آدھا ہے کوئی ماہی کا لال جو کہے کہ یہ کپڑے میں لپٹ کے نہیں آئے کپڑے میں لپٹے ہوئے ماں کی آغوش میں آئے سنو جو پیدا ہوتا ہے اس کی یہ نشانی ہے خب پرندہ ہو ہیوان ہو انسان ہو کہ اس کی غزا کی نالیس ساتھ ہوتی ہے جس کو دھنی کہتے ہیں میں چیلنج کر رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ سے لے کر قائم آل محمد تک ان کی ناف دکھاؤ اگر ناف نہیں تو پھر سنا یہاں سوال کرو گا سنا جو ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوتا ہے اس کی ناف ہوتی ہے ناف ناف لیکن محمد مصطفیٰ سے لے کر قائم آل محمد تک ان کی ناف نہیں اگر ان کی ناف نہیں پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ان کا تعلق ماں کے شکم سے نہیں بلکہ ان کا تعلق نظور سے ہے اور سناو اب جنج کرنا ہے فقیر ایک حدیث ہے فاظر لنوی ساتھ میری قوم کی مناظر ہے خدا ان کو ترقی دے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک حدیث ہے کہ جو بھی پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے وہ فطرتِ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے فطرتِ عزیز صاحب یہ حدیث ہے ضعیف تو نہیں ضعیف تو نہیں کمزور تو نہیں اور سن لو میں اہل سنت کے تمام مقاتے میں فکر تحریروں کے حوالے سے بھوڑا ہوں کہ جو ابھی پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی عادت پہ فطرتِ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اگر فطرتِ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے تو جواب دو تو پھر تم اس دنیا میں آنے والے کو اللہ کی فطرت کے خلاف کیوں کرتے ہو اگر پیدا ہونے والا فطرتِ اسلام پہ آیا ہے تمہیں جہاں قاسل ہے کہ تم اس کو خطلہ بریدہ کرو خطلہ کیوں کرتے ہو جواب دو جب پیدا ہونے والا فطرتِ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے تو تمہیں جہاں قاسل ہے کہ تم فطرتِ اللہ کو بدلو اور سنا یہ فطرتِ اسلام جو کہا گیا ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی آدھا کو کہا گیا ہے کہ ان کی فطرت تو دیکھ لو یہ فطرتِ اسلام پہ آئے ہیں اگر کوئی سوال کر دے کیوں مسلمانوں فطرتِ اسلام پہ پیدا ہونے والوں جب تم پیدا ہوئے خطلہ بریدہ نہیں تھے جی تو تم نے بات میں کیوں کیا کیا جواب دوگے فطرتِ اسلام پہ پیدا ہوئے جواب یہی ملے گا کہ محمد و آل محمد کی عادت اور فطرت کو اسلام کہتے ہیں جو ان کی عادت پہ بننا چاہتا ہے وہ پھر خطلہ کرائے کیونکہ یہ فطرتِ اسلام ہے اور سناو میں اور مزارش کر رہا ہوں جنابِ فاطمہ بنتِ اسد شیعہ کی کتب سے پہ رہا ہوں اور ان لوگوں کی کتابوں سے جو ایلی کو اپنے جیسا کہتے ہیں ان کی کتاب سے پہ رہا ہوں جنابِ فاطمہ بنتِ اسد بیان کرتی ہے مجھے ربِ عظیب کی عظمت کی قسم مجد خانہ کعبہ کے قریب گئی مجھے کسی پرندے کی آواز میں انسان کی آواز سُلائی دی میں نے آسمان کی طرف دیکھا زمرد چوچ والے سبز رنگ کے پریدے ایک دوسرے کو مل کے کہہ رہے تھے کہ مبارک ہو آج امامِ زبانہ امامِ وقت ایلی کا نزول ہو رہا ہے آپ فرماتے ہیں بہرانتی جب میں قریب آئی تو اب ایک دیوار کھل گئی آواز آئی فاطمہ اندرہ ہم نے علی بیجنا ہے